رکھ کرتے ہیں رانی پور کا جہاں ٹرینوں کی عام دورفت کا سلسلہ بحال نہ ہو سکا مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا مسافروں نے ریلوے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سناؤلہ سے جی سناؤلہ گاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت رانی پور ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں جہاں ٹرینوں کا کم اسٹاب ہونے کے وجہ سے شہری اور مسافر پریشانے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ رانی پور ریلوے سٹیشن پر دو ٹرینے کھڑی ہو رہی ہیں ایک سکھر اسپریس اور ایک عوام ایکسپریس اور ہم شہریوں کو آنے جانے بہت کافی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان اور ریلوے وزیر سے کہ رانی پور ریلوے سٹیشن پر مزید دو ٹرینوں کا سٹاب بڑھایا جائے اور یہاں پر جو مسافر آتے ہیں ان کو بیٹھنے کے سہولت نہیں ہے پارکنگ وغیر نہیں ہے پانی کے سہولت نہیں ہے وہ یہ بھی میاں کی جائے رانی پور ریلوے سٹیشن جو انگریز دور سے جب میروں کے حکومت ہی ٹالپروں کی اس وقت سے اس کا آج تک کی نام یعنی ریاست میں ملا جاتا ہے یہ جو ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں پہلے رانی پور ریلوے سٹیشن کو تو صحیح کرو کہ رانی پور کی کیا حالی تھے یہ نیچے فرچ پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوئی پانی پینے کی سہولت نہیں کوئی گیسٹ آرز نہیں ہے کہ کوئی لیڈیس والا آتا ہے بال بچے ساتھ لے گے ان کے سہولت نہیں ہے لہٰذا یہاں صرف دو ٹینے کھڑی ہوتی ہیں عوامی ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس مہربانی کر کے دو ٹینے اور بھی دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی اور نوازش ہوئی یہ عرض ہمارا وزیر ریلوے اور وزیر آزم کو پردور اپیل کرتے ہیں کہ یہاں دو ٹینوں کا اور بھی سٹاب کیا جائے تو آپ کی نوازش ہوئی ہوتی بہت شکریہ بہت شکریہ سناؤلا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا پوٹو ہار پریس کلیب گوجر خان کے نو منتقیب عدداران کی آر پیو راول پنڈی سے ملاقات اہم امور پر تبادلہ خیال آر پیو نے نو منتقیب رجیم کو مبارک بات بھی پیش کی پوٹو ہار پریس کلیب گوجر خان کے صدر خان لیا کے تلقی قیادت میں صحافیوں کے وفد نے آر پیو راول پنڈی سے ملاقات کی اس موقع پر اہم امور پر پاتچیت کی گئی آر پیو نے وفد سے گختگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں صحافی جنائم کی نشاندی کریں پولیس جنائم کنٹرول کرے گی صحافیوں کے ساتھ کورڈینیشن جاری رہے گا اس موقع پر آر پیو نے نو منتقیب رجیم کو الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات بھی دی آپریشن رد الفساد کو مکمل ہوئے چار سال بیت گئے سلسلہ میں خانپور میں پاک فوج کے جوانوں نے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا مزید جانتے ہیں سلیم مغل کی اس ریپورٹ میں ملک پر میں آپریشن رد الفساد کو مکمل ہوئے چار سال ہو گئے اس حوالے سے خانپور میں کیپٹن فیاد شہی چوک پر ریسکیو ورن ون ٹو ٹو سیزن رائٹس فورم اور بلدیہ کی جانب سے ایک پروگرم منقل کیا گیا اور واق کی گئی آپریشن رد الفساد میں پاک فوج کے جوانوں نے جو لازوال قربانیوں دیں اس حوالے سے سیزن رائٹس فورم اور بلدیہ کے ملازمین نے خراج تحسین پیش کیا ریسکیو ورن ٹو ٹو کی جوانوں نے سلامی پیش کی ان کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد میں پاک فوج کے جوانوں نے جو قربانیوں دیں انہیں کبھی نہیں بھولیں گے کئی ماں انہیں اپنے لختے جگر کھو دیئے ہم دشمنوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا کی اور پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل آر این ان خانپور انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر ایوب عباسی کی ڈویجنل صدر شکیل عباسی سے ملاقات صدر نامزد ہونے پر مبارک بات پیش کی انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے رہنما ڈاکٹر ایوب عباسی نے شکیل عباسی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ وہ کراچڈ ویجن کو مزید فال کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور تنظیب کو منظب کرنے میں اپنی تمام تر کوششیں بروکار نائیں گے اس موقع پر چنزے عباسی برگوری شفیق عباسی اور دیگر بھی موجود تھے حبر شامل کرتے ہیں خانپور سے جہاں ریلوی کی کروڑوں روپے کی ارازی کو نجائز قابضین سے واقضار کروا لیا گیا پولیس نے دورانے آپریشن مضاحمت پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا آئیو ویو ریلوی نے پولیس کی بھارین افریقے ہمراہ نجائز قابضین کے خلاف آپریشن کیا ایس ایچو ریلوی پولیس اسلم خان نے بتایا کہ ریلوی کی حدود میں بنائے گئے کچھ مکانات مسمار کر دیا گئے ہیں جبکہ دورانے آپریشن مضاحمت پر ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ٹھل میں میٹھے پانی کی سکیم آٹھ سال گزننے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی جد و جہد ایکشن کمیٹی کا ٹھل پریس کلپ کے باہر اتجاجی مظاہرہ شدید نعرے بازی بھی کی گئی جد و جہد ایکشن کمیٹی نے میٹھے پانی کی سکیم مکمل نہ ہونے اور منصوبوں میں لا پرواہی بٹنے پر ٹھیکے دار کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ سال گزننے کے باوجود ٹھیکے دار کی گفلت کے باعث ٹھلکی رہائشی میٹھے پانی سے محروم ہیں مظاہرین نے ٹھیکے دار کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے جلد میٹھے پانی کی سکیم کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں اچھریف سے جہاں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس اُلٹنے سے آٹھ افراد زخمی ہو گئے ریسی والکاروں نے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا اچھریف کے نواحی علاقات رنڈا محمد پناہ لہور سے سادقہ بات جانے والی مسافر بس تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گئی حادثہ میں آٹھ مسافر زخمی ہو گئے جنہیں ابتدائی طبیعی امداد کے بعد مقامی ہسپتال منتقل کر دیا ایم پی اے سردار افتحار احمد خان کا فتح جنگ کا دورہ صوبیدار حاجی مسکین حافظ تیمور مسکین اور دیگر نے سردار افتحار خان کا استقبال کیا اس سلسلہ میں مزید جانتے ہیں محمد وحید کی اس ریپورٹ میں جی آپ کا بتاتے چلیں کہ کالیج مورڈ پر صوبیدار حاجی مسکین کی رہش پر ایک پروکار تقریب کے اتمام کی گئے کہ میں من خصوصی ایم پی اے سردار افتحار احمد خان صوبیدار حاجی مسکین نے کہا کہ میں کوئی سیاسی الیکشن کے حوالے سے تقریب کے اتمام نہیں کی گیا بلکہ ایم پی اے سردار افتحار احمد کا شکریہ ادا کرنے کے لئے تقریب کے اتمام کی گیا اس تقریب میں سیاسی سماجی صافی برادری کے اللہ و اہل ملہ نے کسی تعداد میں شرکت کی اور حاجی مسکین کا کہنا ہے کہ میں نے کہا یار مٹھو خان کون ہے میں نے کہا جی وہ ہمارے سیاسندان ہیں ان کے پاس تو کوئی سیٹ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ میرے مشہر کے بغیر چلے گئے وہ لوگ آج بیٹھے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سب لوگ کے اس ملک ہیں وہ خان صاحب دو آج آتے ہیں خان صاحب انہوں نے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ان کو چاہے پلاو پانی پلاو وہ سخت گرمی آتی پانی ان کے لئے لے آو پانی لے آو چاہے لے کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھے ہاں یہ اب بتائیں وہ جی ہمارا یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ تو یہ مسئلہ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس آئے ہیں تو مجھے بلا لیتے فون کر لیتے اور جاؤ اس کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں نہ کہ تمہارا ہے وہ جناب بندے واپس آتے ہیں خوشی سے جناب کیا ہوا نے کہا جی بس خان صاحب آ رہے ہیں اور آج تک خان صاحب آئے نہیں ہیں اور پانی جا رہا ہے ایک بات ایک سیاستدان کی کتنے جھگڑے ختم کر دیئے اگر وہ سیاستدان آ جاتا اس دن میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سیاستدان کی عزت کروں گا اس کو ریسپیکٹ تے ٹیم پہ جائیے تے انشاءاللہ اگر تے اس ملی اللہ سمجھے کو بالی باروں سے کوئی نہیں آئے ایوے گالن تُس ہاں اور کنڈے بھی چوبنا ہے اسی سانے تُس ہاں ایک کنڈی ڈال کھلے بہنے اسی عبادی نے بس لیا گیس نہ تے میں صبح تو کہیں گے شام تک کھل کے تُس نے اس عبادی نے گیس نہ پرابلم مال کر آیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پانچ سارہ ساں پوری ملنا تے میڑی پہلی کوشش ہے کہ بیرون عبادی ہیں یہ گلیاں ملے کے مسائل بیان کیے اور جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ ہم آپ اسے ملے ہیں ترقیاتی کام ہوں اس کے دوسرے مسائل ہوں وہ تابعی حال ہوتے ہیں کہ جب تک اس عبادی کا کوئی ایک بندہ سربراہ ہو تو مسائل بہتر طور پر اس عبادی کے حال ہوتے ہیں اور جس طرح ننہ خان صاحب نے کہا کہ آجی نعمت صاحب اور ان کی پوری ٹیم پچھلے پورے دور میں انہوں نے پربور طریقے سے کام کروا ہے میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے ورکر کی قدر کرنی چاہیے لوگوں نے اس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس جذبے کے ساتھ عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور اس توقع کے ساتھ دیا تھا کہ شاید یہ نیا بندہ ہے ہماری کوئی بہتری لائے گا کوئی مہنگائی میں کمی لائے گا کوئی چیزوں کے ریٹس میں کمی لائے گا کوئی بہتری ہوگی ہر شخص نے ذہن میں یہ سوچ کے چاہے وہ پی ٹی آئی سے نظریاتی طور پر اٹیج تھا یا نہیں تھا لیکن ہر بندے نے یہ ذہن میں یہ بات سمجھ کے ووٹ دیا کہ شاید ہماری قسم اپنا دل جائے لیکن ڈھائی سالوں میں عمران خان کی جو نائل قیادت اور اس کے جو ساتھ ہی ہیں ساتھ کابینہ میں ان کی ناکست پلیسیوں کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو طبقہ جو کرانہ پچیس تیس سزار جس کی انکم ہے وہ پندرہ تاریخ کے بعد ہینٹو بوت ہو جاتا ہے ٹھری میروہ میں پرائیمری سکول پر بااثر افراد کے قبضے کی کوشش طلبہ اور استاذہ کا شدید اتجاج عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے میڈیا سے بختگو کرتے ہوئے کہا کہ بااثر شخص محمد مراد وسیر نواز وسیر مختیار وسیر اور دیگر نے پرائیمری سکول کے بلڈنگ پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے اور سکول میں طلبہ کو آنے نہیں دیتے جبکہ ملزمان نے پرائیمری سکول کا راستہ بھی بند کر دیا مظاہرین نے وزیر الاجسن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا یہاں پر وقت پر ایک کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی